حالوں میں جتنا پیسہ آیا تھا وہ جس اکاؤنٹ میں آیا تھا اسی اکاؤنٹ سے تمام پراجیکٹس میں و منصوبوں میں گیا ہے اور ایک پیسے کے کوئی اس میں خود برد نہیں ہوئی ہے سب کو چور کہنے والا آگ کیا مو دکھائے گا لوگوں کو اس نے الزام لگایا کہ باہر سے پیسہ پاکستان سے باہر پیسہ کیا ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے ایف بی آر کے چیئرمین نے بیان دے دیا کہ نہیں پاکستان سے کوئی پیسہ غیر قانونی طور پر نہیں گیا چلی بر پانی ہو تو اس میں ڈوب کے مر جاؤ انہوں نے کہا پاکستان سے باہر دو سو ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں چوری کے ڈالر ہیں ہم وہ پیسہ واپس رائیں گے اب بیان دیا ہے کہ باہر کوئی پیسہ نہیں ہے تو پھر کیوں ڈرامی کیے ہاں ایک کام ہوا ہے کہ اپنی بہن کو انہوں نے امنسٹری سکیم کے تحت انارو دیا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پیسے کا حساب نہیں ہوگا سلائی مشین کی کمائی ستر ارب روپے تک پہنچ گئی ہے کوئی ایسا سلازی مشین ہمیں بھی دے دو کہ ایک سال میں ہم اس سے ستر ارب روپے بنا سکیں بھائی تحریک انصاف نے باہر سے پیسہ لیا ہے اس کے اپنے پارٹی کے بانی ارکان نے ان کے خلاف کیس کیا ہے الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے پانچ سالوں سے وہ کیس تاخیر کا سبب ہے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے اور اس کی فیضے نہیں ہو رہے ساٹھ یا ایک سٹھ درخواستیں انہوں نے ادارتوں میں دیئے کہ ہمارا کیس نہ سنا جائے لیکن تمام درخواستیں خارب ہوئی ہیں کسی دفعہ بھی ادارت نے یہ تسلیم نہیں کیا ابھی پھر یہ ادارت میں کیے ہیں پھر ادارت نے ان کو مسترد کر دیا لیکن کہتے ہیں ہمارا کیس نہ سنا جائے پیسہ کس سے لیا ہے بہت سے ملکوں سے لیا ہے اس پہ اسرائیل سے بھی لیا ہے اس پہ ہندوستان سے بھی لیا ہے ہندوستان کے پیسوں پر اور اسرائیل کے پیسے پر پارٹیاں بنانے والے تم ملک کا الیکشن لڑنے والے تم دھاندی کرنے والے تم الزام ہم پہ لگاتے ہو جن کا دامن اجلا صاف ستھرا ہے اور جس پر تم داغ نہیں لگا سکتے اگر تم نے ہمارے اوپر الزام لگائے تمہاری حکومت ہے لاؤ کوئی کیس لاؤ کوئی مسئل اگر تمہارے پاس کچھ ہے ہمارے خلاف تمہارے پاس گالیوں کے لاؤں اور کچھ نہیں اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ذاتی طور پر آؤ میرے اور اپنے کردار کا مقابلہ کرو ذاتی طور پر آؤ میرے والد اور اپنے والد کی کردار کا مقابلہ کرو آؤ میرے دادا اور اپنے دادا کے کردار کا مقابلہ کرو کہا تک جانا چاہتے ہو ہم میدان میں کھڑے ہیں ہم کسی کے عدالت کی پیچھے کسی ادارے کی پیچھے چھپنے والے لوگ نہیں ہیں تو میرے محترم دوستو پوری پارٹی نے کرپشن کی ہے باہر کے پیسے کا حساب نہیں ہے تمہارے اپنے پارٹی کے اندر کے لوگ تم سے حساب مانتے ہیں تم انہیں حساب دینے کے لئے تیار نہیں ہوں یہ پورا ٹپ پر جو ہے چور ہے اور عجیب چور ہے اتنا بڑا چور اور دوسروں کو چور کہتا ہے چور مچائے شور چوری اور سینہ زوری ان باتوں سے حکومتیں نہیں چلا کرتی اور اب دوبارہ قوم کو امانت واپس کرنی ہوگی دوبارہ قوم کو الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور اپنے ووٹ کا حق آپ نے لینا ہوگا ہم چھوڑیں گے اب نہیں آج تک کہتے تھے مدرسے دیشنگردی ہے مدرسے کے طلبہ کو شددگردی پڑھائی جاتی ہے لیکن جب ہمارے آزاد یمار شروع ہوئے کہتے ہیں مدرسوں کے معصوم طلبہ اب یہ مدرسوں کے معصوم طلبہ ہوگی شکر ہے آپ کے زبان سے ہمیں ان کو معصوم تو کہلوا گئے نا تم نے کس کے ایجنڈے کے اوپر یہ تاثر دنیا کو دیا تم نے کیوں اپنے ملک کے بچوں کو اور نوجوانوں کو کی غلط تصویر دنیا کو پیش کی درنوں میں مدرسوں کے طلبہ آتے ہیں یہ اسلام آباد کے سترہ لاکھ عوام جو جمعہ میں شریک ہوئے یہ مدرسوں کے طلبہ آتے ہیں یہ جو کراچی سے لے کر اور گوادر اور پنجگور سے لے کر قافل روانہ ہوئے چتران اور گل کس سے قافل روانہ ہوئے اور پورے راستوں میں عوام نے ہمارا استقبال کیا یہ مدرسوں کے لڑکے لیے ہیں کچھ سرم کرو اپنی باتوں پر اور اگر مدرسی کا طالبین ہم آتا ہے گناہ کیا ہے اس کا ووٹ نہیں ہے میرے مدرسی کے طالبین ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میرا ووٹ چوری ہوا ہے میرا ووٹ واپس دو مجھے یہ حق واپس دو آپ کہتے ہیں ان کو قومی دھارے میں لاؤ جب قومی دھارے میں آتے ہیں تو پھر آپ اس کو کوئی اور عنوان دیتے ہیں اس لیے ہم تمہیں جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامعہ بھی پوش مناندازِ قدت رہمیش ناسم پاکستان میں اب آپ قوم کا اور عوام کا راستہ نہیں رہو سکتے ہیں مجھے احساس ہے اس بات کا کہ جب شہرہیں بند ہوتی ہیں تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے میں شکر گزار ہوں پاکستان کے ان عوام کا ان محنت کشل کا جس نے ہمارے ساتھ مل کر یہ مشقت برداشت کی یہ مشقت اس لیے برداشت کی کہ پوری قوم کے راستے میں جو ناجائز حکمران کی صورت میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو ہم مل کر ہٹائیں گے اس طرح کے مظاہرے کرنا جمہوری حوالوں سے بھی ہمارے پاس جواز کے راستے ہیں اور اسلامی حوالے سے بھی ہمارے پاس جواز کے راستے ہیں علماء اکرام اور لاکھوں علماء اکرام اس طرح کے فیتے بلا وجہ نہیں کیا کرتے ہاں میں ان کی ہمارے ساتھ تکلیف اور مشقت میں شراکت پر ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مشقت سے گزر کر اتنے بڑے پتھر کو ہٹانا ہی ممکن ہوتا ہے گھروں میں بیٹھ کر یہ مشکل قوم کی دور نہیں کی جا سکتی تو انشاءاللہ ہم بڑے طریقے سے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم اسلام آباد گئے ہم نے آپ کو بتایا کہ طاقت کس کو کہتے ہیں آج کراچی میں ہم چوکی پر خوزدار اور قلات میں چمن میں اسلام آباد میں دیرہ غازی خان میں توسا میں چکدرہ میں کوہستان میں ہزارے میں یہاں بنوں میں پورے ملک کے اندر نوشیرہ میں تمام قوم بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے اسلام آباد میں بھی آپ کو اپنی طاقت دکھائی ہے ہم نے ملک کے چوراہے چوراہے پر بھی آپ کو اپنی طاقت دکھائی ہے عوام کی طاقت دکھائی ہے اور ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو اقتدار سے ہٹانے کیلئے قوم کو جگا چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قائد قدم پڑھو قائد قدم پڑھو میرے محترم دوستو اپوزیشن کی جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہمارے موقف کی حمایت کی ہے سب ایک مشترکہ موقف کے بنیاد پر متحد ہیں اور آج بھی حضب اختلاف کی رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اگلے اقدامات کا فیستہ ہم مل کر کریں گے انشاءاللہ تو جب یہاں سے ہم اٹھیں گے تو ایک نئی پوزیشن پہ ہم نے جانا ہوگا اس کے فیستے آئیں گے اور جس طرح آپ نے ایک محاص سے سیدھا دوسرے محاص پر آنے کا فیصلہ کیا اسی طریقے سے انشاءاللہ اب ہم تیسرے محاص پر جائیں گے ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تھکنے والے لوگ نہیں ہیں آپ تھکے تو نہیں ہیں نا سمندر نے مچھلی سے کہا کب تک تیرتے رہو گے مچھلی نے کہا جب تک تیرے اندر موجے مارنے کی طاقت ہے تب تک میرے اندر تیرنی کی طاقت ہو لبائی لبائی اللہ ہم لبائی 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 میرے تدبیر لبائی تو آپ انشاءاللہ پرازم رہیں پوری تسلی کے ساتھ رہیں حکومتوں کو ہٹانے میں ذرا وقت ضرور لگ جاتا ہے لیکن سمندر کی لہریں وہ چلتے چلتے بالآخر ساحل پہ دم لیتی ہیں ہماری اس تحریک کے نتیجہ انشاءاللہ انقریب نتائج لائے گا اور اس حکومت کے خاتمے کی صورت میں ہوگا نیرے تبیر نیرے تبیر نیرے تبیر ساد بنکر محمد فضل الرحمن مجھے مجھے ذرا حالات کا زیادہ علم ہوتا ہے میں حکمرانوں کے اندر کے حلقوں سے بھی تھوڑا واقف رہتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ان کی کیا حالت ہے بیچاروں کی ہاتھوں میں کب کبھی آئیں ہاؤسلے ٹوٹ چکے ہیں پتہ نہیں کب اب یہاں سے جا کر ہم گھروں میں بیٹھیں گے اقتدار کے محل کو ہم کب چھوڑیں گے اب اس پر غور کر رہے ہیں کس طرح بحفاظت اپنے گھروں کو جائیں گے ہاؤسلے ہار چکے ہیں آج آپ کے ہاؤسلے بلند ہیں اس کا ہاؤسلہ ہارا ہوا ہے آج آپ کی گردن اونچی ہے اور ان کی تو کمر ہی ٹوٹ چکی ہے انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری رہے گا اور آج میں آپ حضرات سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ یہاں پر اگلے فیصلے تک موجود رہیں اگلے فیصلے تک آپ موجود رہیں یہی پر لاب بھائی لاب بھائی لاب بھائی لاب بھائی لیکن میں آج آپ کے آج میں آپ کے اس اجتماع میں شرکت صاحب فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد اور دعا ہو جانے کے بعد آپ ٹریفک کیلئے راستہ کھول دیں گے اور پھر ہم یہاں پر موجود رہیں گے اگلے فیصلوں کیلئے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعید الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین في كل مكان رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن صلی اللہ تعالی